بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتان پبلک سکول اینڈ کالج کی طرف سے قاری زاہد فاروقی آپ سے مخاطب ہے کلاس ففت لیسن نمبر فور پیارے بچوں جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں تختی نمبر فور میں یہ جتنے حروف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج پڑھیں گے یہ تنوین والے حروف ہیں تنوین کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں توجہ اور دھیان سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سین دو زیر سین سین دو پیش سن سا دو زبر سن سا دو زیر سین سا دو پیش سن سن سین سن تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن تا دا دو زبر دا دا دو زیر دین تا دو پیش تن تا دو زبر تن تا دو زبر تن تا دو زبر تن تا دو زیر تین آپ کو یاد ہوگا بچو میں نے بتایا تھا جو حروف گرین کلر کے ہیں وہ موٹی آواز سے پڑھے جائیں گے اور جو بلیک کلر کے ہیں وہ باریک آواز سے پڑھے جائیں گے ابھی جو ہم نے تین حروف پڑھے ہیں تو یہ موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف ہیں اسی طرح سے آگے جو گرین کلر کے حروف آئیں گے ان کو آپ نے موٹی آواز سے پڑھنا ہے اور جو بلیک کلر کے حروف آئیں گے ان کو آپ نے باریک آواز سے پڑھنا ہے رو دو زبرون رو دو زرین رو دو پیش رون رون رین رون نون دو زبرنن نون دو زرنن نون دو پیش نون نن نن نون لام دو زبر لن لام دو زر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبرل بود رون نون دو زر لن لام دو زر لن لام دو زر لن یا دو پیش یون ین ین یون شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 کیف دو زبر کن کیف دو زبر کن جیم دو زیر کن کیف دو پیش کن کن کین کن قف دو زبر کن قف دو زیر قن قف دو پیش کن قن 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 خوادو زبر خن خوادو زیر خن خوادو پیش خن 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 خوادو خوادو قاive دو زبر غن قاive دو زیر غن قوی دو زیر غین خوادو پیش غن قن قن غن غن بچوں ایک بات میں یہاں بتاتا جاؤں کچھ حروف حلقی حروف کہلاتے ہیں ان کو حلقی حروف کیوں کہتے ہیں کہ وہ حلق سے ادا کیے جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے یہ حا دو زبر حن حا دو زرحن حا دو بشحن ان کو پڑھا ہے تو یہ حلق سے ادا کیے جا رہے ہیں تو چھے حروف حلق سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں تو آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے صحیح طور پر نکالنا ادا کرنا بہت ضروری ہے اب اس سے آگے عین آ رہا ہے یہ حرف بھی حلقی حرفوں میں سے ہے اس کے بعد ہا آ رہا ہے وہ بھی حلقی حرفوں میں سے ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے وہ بھی حلقی حرفوں میں سے ہے تو یہ جو حروف ابھی آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں یہ سب حروف حلقی کہلاتے ہیں ان کو حروف حلقی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا کیے جاتی ہیں تو توجہ اور دھیان سے پڑھئے گا عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن عن عین عن عن همزہ دو زبر عن حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ہمزہ دو پیش ان ہمزہ دو زبر ان 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 تو یہ قائدے کا سبق اختتام کو پہنچا تو آپ نے کوشش محنت سے آج کے سبق کو اور پیسے جو اسباق پڑھائے گئے ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے ریوائز کرنے اور ان کو تیار کرنے ہے تو اب ہم نماز میں سے جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے سنا ہم نے پڑھائی تھی اور اس کے بعد سورة الفاتحہ اس کے بعد سورة الاخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اس کے بعد آپ کے علم میں ہو جب ہم قیام میں یعنی جب کھڑے ہوتے ہیں اور نیت بانتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پہلے ہم سنا پڑھتے ہیں یعنی سبحانک اللہم اس کے بعد تعوض یعنی اعوذ باللہ تسمیہ بسم اللہ اور پھر فاتحہ یعنی سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر تسمیہ پڑھ کر سورة الاخلاص پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اب ہی جو ہم نماز کا سمق پڑھائیں گے اس میں سب سے پہلے رکوع میں جب جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح جو پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں تسبیح رکوع تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تسبیح رکوع سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اسے رکوع میں کم از کم تین مرتبہ اور زیادہ آپ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر جب ہم یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو واپس کھڑے ہوں گے تو ہم جو پڑھیں گے وہ ہے تسمیح اسے تسمیح کہتے ہیں یعنی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد جب ہم واپس کھڑے ہوں گے اس وقت ہم تسمیح پڑھیں گے سمیع اللہ لی من حمیدہ یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد تحمید ربنا لک الحمد یہ دونوں ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے یعنی تسمیح بھی ایک مرتبہ تحمید بھی ایک مرتبہ پھر ہم سجدہ میں جائیں گے تسبیح سجدہ پڑھیں گے تسبیح سجدہ سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تو یہ آپ کا نماز کا سبق ہے قائدے کا سبق اور نماز کا سبق جو آج پڑھایا گیا ہے اس سے پیچھے جتنے اسباق آپ پڑھ چکے ہیں ان سب کو آپ نے خوب ریوائز کرنا ہے یہ آپ کا ہوم ورگ ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين